نمسکار دوستو موگرہ پلاور پلانٹ کی پارٹ ون کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا کہ میں نے اس موگرہ پلانٹ کی برانچ کی پروننگ کی تھی اور پودھے کو گملے سے باہر نکال کر روٹس کی بھی پروننگ کی تھی اور یہ موگرہ پہلے دس انچ کی گملے میں لگا تھا جس میں نے بعد میں بارہ انچ کی گملے میں ریپورٹ کیا تھا سوئل مکسہ ریسیو آپ کو ڈسپلی پر سو ہو رہا ہوگا جس میں میں نے ریپورٹ کیا تھا اور روٹس کی ٹریٹمنٹ بھی میں نے کی تھی تو یہ سب کچھ پروسس میں نے پارٹ ون میں آپ کے ساتھ سیر کیا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اس ویڈیو کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپسن بوکس میں مل جائے گا جسے میں نے آج سے ٹھیک اٹھائیس دن پہلے آپ کے ساتھ سیر کیا تھا اور آج پورے اٹھائیس دن کے بعد میں اس کا پارٹ ٹو آپ کے ساتھ سیر کر رہا ہوں اور آج بھی میں آپ کے ساتھ اس کو جروری خاد ارورک بتاؤں گا جسے آپ اپنے موگرہ میں جرور سے ڈالیے گا تو آجے ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہیں اور آگے کا پروسس دیکھتے ہیں دوستو آج سے ٹھیک اٹھائیس دن پہلے پودھے میں ایک بھی پتے نہیں تھے اور آج دیکھئے پودھے میں کافی سارے نینے پتے نکل آئے ہیں ہر ایک نوٹ پارٹ سے نینے سوچ نکل کر آ رہے ہیں اور اب تین میں کلیاں بھی بننے لگی ہیں اور یہ سب ہو پایا ہے دوستو نیوٹریشن سے بھرپوس ہوئل مکس میں ریپورٹ کرنے کی وجہ سے کیونکہ دیکھئے موگرہ کافی ہیوی فیڈنگ کرتا ہے اس میں اگر آپ اورگینک اور انورگینک دو رہی طرح کے پھڑی لاجر کا کومبینیشن لے کر چلتے ہیں تو یہ آپ کو جبرجلس ریسپونس کرے گا سب سے پہلے آپ کو موگرہ کی ٹوپ سے نکال لینے ہیں جہاں تک اس کی ہلکی ہلکی جڑے دکھائی دینے لگے اور یہ پروسیس کرنے سے پہلے آپ ایک دن پہلے بھی اس میں بلکل ہی وارٹنگ نہ کریں تو یہ پروسیس کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی اور ہم جو بھی نیوٹریشن خات پھڑی لاجر اس میں دیں گے اسے پودھا اچھے سے انٹیک کر پائے گا اس کے بعد ہمیں لینا ہے گوبر کی اچھی طرح سے سڑے ہوئی خات جو دھوپ میں اچھی طرح سے سوکھی ہوئی اور چھانی ہوئی ہونی چاہیے اس کی قوانٹیٹی آپ جب نوگرے کی پروننگ کے بعد پھرسٹ ٹائم آپ یوز کرتے ہیں تو آپ چار سو گرام کے لگ بھگ لیجئے کیونکہ ابھی اس میں نینے سوٹس نکل کر آ رہے ہیں اور پودھا تیجی سے گروت کر رہا ہے اس لئے اسی کے ایک وارڈنگ اسے نیوٹریشن کی بھی بہت زیادہ جورت پڑے گی اور یہ کام صرف اورگینک خات کے بھروسے ہی نہیں ہوگا میں اس میں آگے کچھ انورگینک پھڑی لاجر بھی ایٹ کروں گا جو کی بلکل کومن سے ہیں وہ آپ کے پاس بھی جرور ہوں گے تو سب سے پہلا انورگینک پھڑی لاجر ہے دوستو ڈی اے پی اس میں نائٹروجن فاسپورس کی قوانٹیٹی پا جاتی ہے اور اسے ڈالنے سے پودھے میں جبرجرس پھولیے جا جائے گی پودھا کافی گھنا ہو جائے گا اور پودھا جتنا زیادہ گھنا ہوگا اتنا ہی زیادہ اس میں فلاور بھی آئیں گے ڈی اے پی کی قوانٹیٹی آپ کو ڈی اے پی آپ کو ڈیڑھ گرام کے لگ بھگ لینی ہے اگر اسے ٹیول اسپون میں نہ پیں تو لگ بھگ ایک اسپون کا چونتھا حصہ پڑے گا اسے سے زیادہ آپ کو بلکل بھی نہیں لینا ہے گلت قوانٹیٹی پتیوں کو جلا بھی سکتی ہے لیکن انورگینک پھڑی لاجر کی حصہ ہی قوانٹیٹی یوز کرنے سے کمال کے اپ ڈیٹس دیکھنے کو ملتے ہیں اور اسے آپ کو ہمیشہ گملے کے سائیڈ سائیڈ میں ہی ڈالنا ہے اس ٹیم سے سٹا کر بلکل بھی نہیں ڈالنا ہے اس کے بعد دوستو لاسٹ سٹیپ میں آپ کو لینا ہے ایک لیٹر پانی اور اس میں ڈیجول کرنا ہے یوریا یوریا جو کی نائٹروجن کا ہائی سورس ہوتا ہے اس میں نائٹروجن کی کافی زیادہ قوانٹیٹی ہوتی ہے اس لیس کی قوانٹیٹی کا بھی نپا تولہ ہونا کافی جروری ہے اسے آپ کو ایک لیٹر پانی میں ایک گرام یوریا ڈیجول کر کے اس کا فولیج اسپری کرنا ہے اس سے زیادہ قوانٹیٹی آپ نہ لیں نہیں تو پتے برن ہو جائیں گے اگر آپ کے پاس تولنی کی ورستہ نہیں ہے تو آپ اسے دو چھوٹکی لیجئے دو چھوٹکی بھی ایک گرام کے لگ بھگ ہوتا ہے دوستو اگر آپ کے موگرہ میں فولیج آ چکی ہے تو یہ تین پھڑی لائجر آپ موگرہ میں جرور ڈالیے یقین مانیے تین پھڑی لائجر سے موگرہ کچھ دن میں ہرہ برہ گھانا ہو جائے گا اور یہ سارے پروسس کرنے کے بعد آپ فول واٹرنگ بھی کر دیجئے گملے کے ڈینج ہول سے پانی نکلتا دکھائی دینا چاہیے دوستو اسی طرح سے میں نے لاسٹ ایر بھی موگرہ کی دیکھ بھال کی تھی اور مجھے کافی اچھا ریجلٹ دیکھنے کو ملا تھا اور کوئی بھی پرمننٹ فلاور پلانٹ پہلے سال کی تلنا میں ہمیں صاحب دوسرے سال زیادہ فلاورنگ کرتا ہے کیونکہ پلانٹ دنوں دن پہلے سے زیادہ گھنہ ہوتا رہتا ہے اور پودھے کی نیوٹیسنز کو لینے کی یعنی کھانے کی چھمتہ بھی بڑھتی رہتی ہے اس لئے دوستو اس بار مجھے پوری پوری امید ہے کہ مجھے پچھلے سال سے اس سال زیادہ فلاورنگ دیکھنے کو ملے گی یہ ویڈیو اگر آپ کو یوچفل لگا ہو تو پلیج ایک لائک جرور کیجئے گا کیونکہ اسی سے مجھے ایک آئیڈیا ملتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو کتنی پسند آ رہی ہے اور آج سے ٹھیک چار دن کے بعد میں آپ کے ساتھ اس کا چھوٹا سا اپ ڈیٹ سیر کروں گا ایک آت منٹ کی ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ سیر کروں گا اس ویڈیو میں لاشٹ تک بنے رہنے کے لئے دوستو آپ کا بہت بہت دھنیواد شکریہ ویڈیو